بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے یرید اللہ لیبین لکم یرید اللہ اللہ چاہتا ہے لیبین لکم کہ بیان کرے تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ اور چلائے تم کو سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یا جو تم سے پہلے تھے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور یہ کہ تمہارے توبہ قبول فرما دے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ رب العالمین خبردار ہے علیم ہے علم والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ اَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ قبول ہو وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ اَن تَمِيلُ مَيْلًا عَدِيمًا اور جو لوگ خواہشات کی پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑے کجروی میں پڑ جاؤ رِيدُ اللَّهُ اَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا اور پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے کمزور مذکورہ آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ زندگی گزارنے کے جو اصول قواعد ضوابط بتلائی گئی اسی میں تمہارا فائدہ ہے اور اس سے پہلے جو صالحین تھے متبعین تھے ان کے لئے جو اخکامات تھے ان کے کامیابی کی راز یہ ہے کہ وہ اللہ کے اخکامات اور اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے کو اگر 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 کامیابی کامرانی چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو اس میں دنیا اور آخرت کے کامرانی کامیابی ہے اور اللہ طوبہ قبول کرنے والا ہے طوبہ منظور کرنے والا ہے اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے اخکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے جو آسمانی الہامی اسلامی تعلیمات سے دور بہت دور چلے گئے ہیں وہ کون ہے ان کے نزدیک حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے یہ خواہشات کے بندے ہیں متبع اور شہوات ہیں ان لوگوں پر حیوانیت غالب ہے مسلمانوں یہ لوگ تمہیں رائے حق سے ہٹا کر باطل عزائم سے باطل طریقے سے تمہارا کلچر تباہ کرنا چاہتا ہے تمہارا خاندانی معاشرتی نظام تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں تمہارے اقدار اور روایات پہمال کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی دامن نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو منکر نکاہ نکاہ کے منکر ہیں یہ لوگ سراپا نفس کے غلام ہیں خواہشات کے بندے ہیں لہذا مسلمانوں کو ترغیب ہے تلقین ہے کہ ان آوارا بیہودہ لوگوں کے باتوں سے بچو ان کے صحبت سے دور رہو جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور جس طرح قرآن میں ہے یہ لوگ نفع اٹھاتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں کاتے ہیں پیتے ہیں اور جانوروں کی طرح کاتے ہیں ان کا ٹکانہ جو ہے جہنم ہے جہنم مسلمان بہ حیاء ہوتا ہے غیرتمن ہوتا ہے عزت حرمت عفت و عصمت کا پورا خیال رکھتے ہیں اور یہ بہ حیاء لوگ یہ بے شرم لوگ یہ بہودہ لوگ جو حلت حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ان لوگوں کے صحبت سے بھی دور رہو کیونکہ صحبت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے صحبت اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو عفت عصمت شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے حیاء یہ اہل ایمان کی شعار ہے سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چار چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کے طریق زندگی میں سے ہے نمبر ایک حیاء خوشبو میسواق اور نکا کر اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اور دین اسلام کا مزاج جو ہے وہ حیاء ہے قضا فی المشکات یرد اللہ ای یخفف عن کم یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم پر حل کے احکامات نازل ہو رہے خلق الانسان ضعیف لہذا دین فطرت کے مطابق اللہ نے احکامات نازل کی ہے انسانی مزاج کے مطابق نازل کی ہے اور دین فطرت دین اسلام لیکن فطرت سے مراد فطرت سلیمہ ہے فطرت ناقصہ یا فطرت قبیحہ نہیں ہے جو لوگوں کی مزاج بھی حیاء ہوتی ہے وہ مراد نہیں یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ لہ تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو نکال نکاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ اللہ ان تکون تجارت تنمیئن ترادم منکم مگر یہ تجارت ہو آپس کی رضا مندے سے ولا تقتلو انفس اور قتل مت کرو اپنے جانوں کو تم پر مہربان ہے اور جو شخص یہ کام کرے گا عدوانا وظلم زیادتی اور ظلم سے پس انقریب ہم اسے دو زخم ڈالیں گے وَقَانَ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر آسان ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کامال باطل طریقے سے نہق طریقے سے مت کاؤ معالم التنزیل جلد ایک صفحہ نمبر چار سو سترہ میں امام باقیوی لکھتے ہیں کہ عیب الحرام یعنی بِالْرِبَا وَالْقِمَار وَالْغَسَب وَالْخِيَانَ وَنَحْوِهَا وَقِيلَهُ اُقُودُ الفاسِدَا یعنی باطل سے مراد یہ ہے کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کاؤ مثلا سود ہے جوہ ہے غصب ہے کسی کا مال چیننا خیانت کرنا اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بِالْبَاطِلے سے مراد اُقُودِ فاسدہ ہے یعنی بیع شراء خرید و فروغ کے جو طریق شرعان فاسد ہے وہ مراد ہے لیکن چونکہ باطل کے لفظ میں عموم ہے اور ظاہر العبرت للعموم اس میں ہر مال جو غیر شرعی طریقے پر حاصل کیا ہو وہ مراد ہے اور ایک اور نکتہ کہ اموال بین کا لفظ استعمال کیا اور مانا یہ ہے کہ اپنے مال آپس میں تو ظاہر ہے کہ پہلے نکتے پر تو پورے امت مسلمہ کا اتفاق اتحاد ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال نہ حق اور ناجائز طریقے سے مت کائے نہ کائے لیکن ابو حیان اپنے تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کو بھی ناجائز طریقے سے نکائے مطلب اپنے مال میں اپنے مال گناہوں پر مت لگائے بیہودہ کاموں پر نہ لگائے حرف اس کام پر مت لگائے جو شرعن ناجائز ہو جو شریعت کے نظر میں ناجائز ہو وہ کام بھی اس سے نہ کرے اپنے مال سے اس راب بھی نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا وہ مال حرام نہیں جو بزریع تجارت باہم رضا مند سے حاصل ہوا ہو اور جائز طریقے سے اگر تجارت کے علاوہ ہو وہ بھی جائز مثلا عریتن ہے حبہ ہے میراس ہے صدقہ ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کے بعد تجارت کو بیع شراخ غرید و فروغ کے معنی پر ظہر اس کے معنی پر ہوتے ہے تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہے کہ اس میں اجارہ یعنی ملازمت اور مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل کرتے ہے کیونکہ بیعہ کی تعریف تو یہ ہے کہ مبادلت المال بالمال بترازی مال کے بدل مال کا حاصل کرنا اور اجارہ میں خدمت اور محنت کے بدولت مال حاصل کیا جاتا ہے محنت ہے مزدوری ہے بہرحال نفس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ کسے کا مال نہ حق طریقے سے کانا حرام ہے ناجائز ہے لیکن اس موقع پر بئی مقام تجارت کا بطور فضیلت ذکر ہے تجارت کا ذکر بئی مقام بطور فضیلت ہے ظاہر ہے جب تجارت ہو مال و دولت کا تبادلہ ہو کرنسی حرکت میں ہو مارکیٹ آباد ہو منڈی آباد ہو تو اس میں مزدور کو مزدوری بھی ملتی ہے مالک مکان مالک دکان کو کرایہ بھی ملتا ہے اور جب کاروبار ہو تو لوگ پھر صدقہ بھی کرتے ہیں پھر زکاة بھی ادا کیا جاتا ہے لہذا تجارت افضل اور عطیب ذریعہ معاش ہے عوام الناس کی لئے مفید ہے اور رضا الہی کا ذریعہ ہے حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ سلام سے پوچھتی ہے کہ کون سی مال یا کون سی کمائی حلال اور طیب ہے تو نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدی وکل مبیع مبرور روو احمد والحاکم یعنی انسان کے ہاتھ کے مزدوری اور پھر سچ بیعشراء یہ اطیب اطیب جو ہے کمائی ہے اور حضرت ابو سعید ان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ سلام نے فرمایا سچا تاجر جو امانت دار ہو انبیاء صدقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ علیہ سلام نے فرمایا یعنی سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا بہرحال آیت مذکورہ میں تجارت کے ساتھ انتراج من کم فرمایا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہا تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوہ ہو سٹہ ہو سوت کا معاملہ ہو یا ابھی مبیعہ یا سمن موجود نہیں تو وہ بیعہ وہ باطل ہے وہ حرام ہے ایک چیز ذہن میں رکھ ہے ایک بیعہ باطل ہے ایک بیعہ فاسد ہے اگر مبیعہ یا سمن کے ذات میں نقص ہو تو وہ بیعہ باطل ہے اگر مبیعہ یا سمن کے وصف میں نقص ہو تو پھر وہ بیعہ فاسد ہے بارحال اِلَّا اَن تَكُونَ تِجَارتا اَن تَرَادٍ مِنْكُمْ سے بیعہ شراء تجارت کے انصورت کا جواز ہے جس کے اجازت شریعت متحرہ نے دی ہے بارحال قرآن سنت میں اس کے جواز کے صورت موجود ہو رسول اللہ مبارک صلی اللہ کے احادیث تیبہ سے ثابت ہو فقہ اِکرام نے اس کے استمباد کی ہو استخراج کی ہو جو خرید و فروغ کے جو صورت شریعت متحرہ نے جائز قرار دی ہے وہ جائز ہے وہ حلال ہے اور شریعت متحرہ نے جو صورت حرام اور نجائز قرار دی ہے وہ باطل ہے وہ مال باطل ہے وہ مال بی نہ حق ہے اور جتنی بھی صورت ہے نہ حق کے اس کی اجازت نہیں ہوتی اگلا جملہ ہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بعض مفسرین فرماتے ہے نتیجہ ہے یعنی اپنی جانوں کو قتل نہ کرو کہ ان کے آخرت کا عذاب دنیاوی قتل کی تکلیف سے کئی گنہ زیادہ ہے بعض مفسرین فرماتے ہے کہ لا تقتلو انفسکم کی تفسیر یہ ہے کہ لا یقتلو بعد یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ لا تقتلو انفسکم سے مراد خود کشی ہے قضا في معالم تنزیل لیکن تینوں تفاصیل ٹھیک ہے الفاظ میں عموم ہے لہذا آیت کا مفہوم مجموعی طور پر دو چیزوں کو شامل اور متناول ہے نمبر ایک نہق مال سے گریز کرو اور نہق قتل سے پرہز ان دو یہ دونوں ما هو المقصود ہے آیت کا اور پھر موجودہ دور میں تو نہق مال کا حصول قتل غارت یہ تو ایک معمول بن گیا ہے جو اللہ رب العالمین کے نافرمانی ہے بغاوت ہے اللہ رب العالمین سے پھر نہق مال بدنوانی ہے کرپشن ہے سود ہے رشوت ہے جوہ ہے ایک بازار گرم ہے اور تعصبات کے بنیاد پر قتل غارت بھی جاری ہے کئی قومیت کے بنیاد پر کئی لسانیت کے بنیاد پر کئی فرقواریت کے بنیاد پر یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ کے ناراضگی کے اسباب ہے اللہ کو ناراض مت کرو اللہ کے نبی محمد عرمی سلام کے تعلیمات پر عمل کرو اور جس طرح کسی دوسرے انسان کا قتل قتل نہق حرام ہے اس طرح اپنے جان کا قتل بھی حرام خود کشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے نبی علیہ سلام نے فرمایا جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خود کشی کر لی وہ دوزخ کے آگ میں ہوگا فرمایا جس شخص نے زہر پی لی خود کشی کر لی تو زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا دوزخ کے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جس شخص نے لوہے کی چیز سے خود کشی کر لی اس کا وہ لوہہ اس کے ہاتھ میں ہوگا دوزخ کے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہ بات ذہن میں رکھ موجی بھی کفر نہیں خود کشی کرنے والا بھی دگر گنانگاروں کی طرح ایک گنانگار ہے اور ہمارے ہاتھ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جنازہ پڑھنے سے گریز کرتے گنانگار ہے کافر تو نہیں ہے اس کے جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن روایات میں نفی آئی ہے وہ تاظیر پر محمول ہے تاکہ معاشرے میں اس کے خوف سے لوگ ایسی قبیح حرکت کا فعل کا ارتکاب نہ کریں خلاصت الفتاوہ جلدی ایک صفحہ نمبر دوسرہ سترہ میں الفصل الخامس والعشرون فی الجنائز طاہر ابن عبد الرشید البخار رحمہ اللہ الباری لکھتے ہے وَقَاتِلُ النَّفْسِ يَغْسِلُ وَيُسُلِّ عِنْدَ عَبِ حَنِيفَةَ الْغَرَّ رحمہ اللہ تعالی وَمُحمد الشیبانی رحمہ اللہ تعالی وَبِهِ قَانَ يَفْتِ شَمْسُ الْعَئِمَّةِ الحَلْوَائِ فتح اعلم جلدی ایک صفحہ نمبر ایک سو ترسرٹ لِي عَلَيْهِ اِنَّ عَبِي حَنِيفَةَ الْغَرَّ رحمہ اللہ تعالی وَمُحمد رحمہ اللہ تعالی وَهُوَ الْعَسَحْ قَذَافِ التَّبِين لہٰذا جو بندہ خودکشی کر لے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے پڑھنے میں کوئی قباحت کوئی حرج نہیں ہے اور بالکل آخر میں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُمْ رَحِيمَ بِلَا شُبَى اللَّهَ رَبُّ الْعَلَمِين بہت بڑا مہربان ہے جو احکامات اللہ نے نازل فرمائی یہ اس کو اپنے حق میں اپنے حق میں خیر سمجھو اور اس پر عمل کرو اور نہ حق مال حاصل نہ کرو نہ حق قتل مت کرو اور دوسرے آیت میں قتل نفس کی مزید وعید فرمائی کہ وَمَيَّ فَالْزَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِحِ نَعْرَا کہ جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر کسی جان کو قتل کرے ہم اس کو دو زخمیں داخل کریں گے اور اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز کوئی شخص کوئی بھی چیز اللہ کی علم سے خارج نہیں ہے اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے بہت آسان ہے